مرحبا ساکتے ہیں آپ کا حازمہ مرحبا ساکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے پیرویو بھی آج ہم ایک ایک نئی ریسپی کے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہم بنا رہے ہیں ملیوں کے پراتے ہم نے جو بھی ریسپی بنائی نہای تھی خلوصے دل سے آپ کیلئے بنائی تاکہ آپ پرائے کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے اور کیسے آپ یہ اپنے کھانے کو ذائقے دار بنا سکتے ہیں سو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کرنا بھی مت بولیے گا اور سکپ مت کیجئے گا ساری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کی ہمارے پاکستان کی ویواز ہمارے بیرون ملک کے اور دنیا جس بھی کونے سے ہمیں دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کومنٹ کرنے کا اور پلیز ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے لئے بناتے ہیں آپ دیکھیں اور اسے ٹرائے بھی کریں اور ہمیں اس کا رسپانس بھی دیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح آپ کے لئے ڈشیز بنائیں جو کہ آپ کو آسانی ہو بنانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس ایک کلو تازہ مولیاں ہیں سبس سبس پتے کھرین پیارے لگ رہے ہیں آپ نے یہ کٹرپورڈ مولیوں کے لئے میں تو یہ ہی یوز کر رہی ہوں پتے آپ اتاریں اس کے پتے آپ اتاریں اس کے اس کی افادیت بھی خراب ہو جاتی ہے غزائیت بھی رہ جاتی ہے جب آپ اسے کٹرپورڈ کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دہان سے دیکھ رہے ہیں یہ مولی کے پراتھے بنتے ہیں اور یہ مولیاں صدیوں میں تو یہ تازی ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مولی کٹرپورڈ یہ آسانی مولی ہے ہمیں بہت ہی خاص مددار پراتھے بہت ہی خاص مددار پراتھے بہت ہی مزے کے چکھارے دار اب ہمیں تینوں مولیاں کٹرپورڈ ہمیں نمک مچ اور تھوڑا سا مسالہ اٹ کریں گے اس میں مسالہ اٹ کریں گے یہ ایک چمچ پاورڈر یہ بھی ایک چمچ یہ بھی آپس پر دھنیا اور اجرکی سٹنی بلکہ ہم ساری اٹ کریں گے یہ دو چمچ ہے اسے ملتی چٹ خارے دار بنانے کے لیے میرے پاس ایک ملتی چٹ خارے دار بنانے کے لیے میرے پاس ایک نمک ملتی ہے اور ایک کھاسمی دار بھی دو پیڑے چاہیے ہیں یہ پانچ پٹن کے پیڑے ہیں یہ آٹا اس لئے لگایا ہے سارے لگر تھی یہ چکے ہی بھیک ہڈے اسے ہیا تھوڑا سار ہاں لیکن میں ہاتھ سے بھکر لیتے ہیں آپ کے اچی طرح نہیں ہوئی ہماری اس Понٹھے ہیں ہی بھی بھائی روٹی بنانی نی آتی یہ مولی کا تھوڑی سی اس نے پانی چھوڑ دیا پانی جو ہے چانے تو نکال کر دے جتنا آپ کا دیکھ جائے جتنی آپ نے جائش ہو اتنا ہی ایسی کیا دبا دیں جانتے ہیں تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی ایسے ایسے کچھیں اگر اس کے ساتھ کر لیا تو یہ کھناروں تک پھیل جائیں ہمارا چوب کھناٹھا جو ہے کھناٹھا جو ہے وہ بھرم ہے اس وقت اور ہم کھا کر اس پر آئیسا ہٹا رہی ہے جب کھناٹی ہوتا ہے تو چھینٹے دیں آپ کیوں کر پڑھ جائیں پھر وہ چھینٹے ہیں چھینٹے ہیں پچھینٹے ہیں چھوٹ حریق انکمان جائش کھناٹھا کیا آپ کے وبDave سوٹ Armor پھڑے سوٹ ملوز студین ملوز گرما گرم پراتھا سکتا ہے دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے ہی رکھتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ